لیڈز میں ہول بیک گالہ فنڈے کا انعقاد کیا گیا جس میں ممبر پارلیمنٹ ثابت وزیر ہیلری بین کاؤنسلرز اور کمیونٹی رہنماوں نے شرکت کی فنگالہ میں بچوں کے کھیلنے کے لیے مختلف سٹالز لگائے گا ہے لیڈز سے رپورٹ کریں نمائندہ نینٹ ٹو نیوز آسف قریش ساؤت لیڈز کے ایریا ہول بیک میں ملٹی کلچرل فیسٹیول ڈے ہول بیک گالہ کا انعقاد کیا گیا جس میں مختلف قسم کے سٹال لگائے گئے تھے اور بچوں کے لیے لیڈز سٹی کاؤنسل کے طرف سے جھولوں اور پینٹنگ کا خصوصی انتظام کیا گیا میوزیکل پروگرام بھی ہوا جس میں مقامی سنگرز نے اپنے بھرپور فن کا مظاہرہ کیا ہول بیک گالہ فیسٹیول کی افتتاحی تقریب سے لارڈ میئر لیڈز سٹی کاؤنسلر آئیلین ٹیلر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اس طرح کے ملٹی کلچرل ایونٹ ہر علاقے کی ضرورت ہیں میمبر آف پارلمنٹ سابق وزیر حکومت ہیلری بین کاؤنسلرز اور مقامی کمیونٹی کی کثیر تعداد نے اپنے بچوں سمیت شرکت کی کالندرز آپ کو رہے ہیں کہ ملٹی کلچرل ایونٹ ہر علاقے کی ضرورت ہیں دیکری آج کل جو حالات ہے جس طرح کی سیچویشن جا رہی ہے جابز کے ایشیوز ہیں ہاؤزنگ کے ایشیوز ہیں دوسرے مسائل ہیں اس طرح کے فیسٹیولز جو ہم یہاں انعقاد کرتے ہیں اس میں یہ جو ہمارے ورکنگ کلاس لوگ ہیں جو غریب لوگ ہیں ان کے لیے تفریح مہیا کی جاتی ہے تاکہ لوگ آئیں مختلف واکس آف لائف سے آئیں بہت سارے ہم نے یہاں فری سٹال ایسے ہیں جس میں فری بچوں کے لیے کھیلنے کے لیے پینٹنگ کے لیے ایسی فسیلیٹیز ہیں فوڈ میوزک اور اس طرح کی چیزیں یہ بڑی ہلی ایکٹیویٹی ہے اور یہ کمیونٹیز کو اکتھا لانے کا ایک بہانہ ہے ہر سار یہاں بناتے ہیں بہت ساری کمیونٹی ڈیفرنٹی کمیونٹیز یہاں گٹھی ہوتی ہیں اور ایک اچھا دے بناتے ہیں سب کمیونٹی گٹ گٹھتے ہیں اور جو سٹورز لگاتے ہیں اور بہت سارے کھانے بھی ہوتے ہیں ایک فاملی فند ہے اور بچے بھی ہوتے ہیں بہت ساری ایکٹیویٹیز بچوں کے لیے بھی اتی ہیں سو یہ ایک بات اچھا دن ہوں جوایدی کمیونٹی کے ساتھ گزارنے کو ملتا ہے I'd say Holbrook Gala is a beautiful chance for us as a community to come together and so if you look around the gala there's stools from different parts of the community and everyone's walking around together having a great time and in person I think that's a beautiful thing and I think this sort of thing is fundamental to community cohesion earlier I led the parade that came in and so there's bagpipes and then there was dancing کمیونٹی رہنماوں کا مزید کہنا تھا کہ ان کی کوشش ہے کہ ایسے پروگرام جاری رہیں جس میں کمیونٹی کو تفریخ کی مواقع میسر آسکیں اور لوگوں کو چھوٹی چھوٹی خوشیاں مل سکیں